اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریون نند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر نے دلاور شاہ سے شادی تو کر لی ہے مگر اب وہ دلاور شاہ کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے گی دلاور شاہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد گوھر دلاور شاہ سے کہتی ہے کہ ایک تو میں عمر کو اپنے گھر واپس لانا چاہتی ہوں اور دوسرا میں اپنے میکے میں ہی رہوں گی مجھے وہاں رہ کر اپنا ادورہ مقصد پورا کرنا ہے دلاور شاہ گوھر کی بات مان لیتا ہے اور گوھر کے ساتھ اس کے بھائیوں کے گھر پہنچ جاتا ہے حسن اور ساکب گوھر کی دلاور شاہ سے شادی کے بعد اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے گوھر کو دیکھ کر حسن چلاتا ہے کہ آپ اب یہاں پر کیوں آئی ہے آپ کا ہم سے اب کوئی رشتہ نہیں یہ گھر ہمارا ہے آپ اپنے گھر میں جا کر رہیں جس پر گوھر کہتی ہے کہ جتنا یہ گھر تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے پراپٹی کے سارے کاغذات گوھر نے اپنے پاس رکھوا لیے تھے اور وہ گھر اپنے نام کروا لے گی اور ساکب اور حسن سے کہے گی کہ یہ گھر اور تم لوگوں کی تمام پراپٹی اب میں نے خرید لی ہے اور یہ گھر اب میرا ہے اور میں یہی پر رہوں گی جس پر حسن گوھر سے بتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دلاور شاہ گوھر کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور حسن اور ساکب سے غصے میں کہتا ہے کہ گوھر اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں میرے ساتھ کھڑی ہے وہ جو چاہے کرے اسے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ روک ٹوک میں برداشت نہیں کروں گا جس کے بعد دلاور شاہ گوھر کو چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گوھر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے گوھر اب گل اور اس کی والدہ سے گن گن کر بدلے لے گی وہ گل کے کمرے میں جاتی ہے گل سو رہی ہوتی ہے وہ ایسا سے گل کے سائی ٹیبل کے دراز کو کھولتی ہے اور وہ زیور جو اس نے خود گل کو دیا تھا وہ زیور نکال کر وہاں سے لے جاتی ہے گل اور اس کی والدہ سے گھر کے سارے کام کرواتی ہے گل اور اس کی والدہ جو گوھر کے جانے کے بعد بہت ہی خوش تھی اب وہ مسئیبت میں پڑ چکی ہیں گل کی والدہ گوھر کے بدلے رویے کو دے کر خوفزدہ ہو جاتی ہیں کیا گل اور اس کی والدہ گوھر کے ظلم سے بچ پائیں گی اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ